اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل راہز کوکنگ سٹائل آج ہم بہت مزی کی براؤنیز بنائیں گے یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہیں اور کھانے میں بھی اتنی ہی لذیذ ہیں یقین کریں جب آپ اس کو بنائیں گے کھائیں گے تو کبھی بھی آپ کا ہاتھ اس کو کھانے سے نہیں رکے گا تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آون کو 180 ڈگری پر پری ہیٹ کر لیں گے اور یہاں ان سالٹل بٹر لیا ہے یہ ہوم میٹ بٹر ہے ون بائی فور کا چینی لیا اس کو گرائنڈ کر لیا تھا اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بیٹ کر لیں گے چار انڈے لیں ان کو میں نے پہلے سے الگ سے ایک بول میں میں نے توڑ لیا تھا تاکہ ان کے چھلکے اس میں نہ شامل ہو جائیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے اس کو بیٹ کریں گے اچھی طرح سے اور سات سات سپیچولا سے سائیڈوں سے اتار لیں گے تاکہ سارا ایون لی جو انا وہ بیٹ ہو جائے ون ٹی سپون ورینہ ایسنس شامل کریں گے آپ نے اس طرح اس کو اچھی طرح سے دس منٹ تک بیٹ کرنے اب جو ہمارے پاس ڈرائی انگریڈینٹس ہیں ان کو ہم چھاہ لیں گے ایک کپ میدہ ہے اور تری بائی فور کپ کوکو پاورڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ان کو اچھی طرح سے چھان لینا ہے اب جو انڈے کا بیٹر ہے اس کے اندر اس کو تھوڑا تھوڑا شامل کریں گے اور اس کو ہینڈ بیٹر کے ساتھ مکس کرتے جائیں گے سپیچولا سے اس کے کنارے بھی ساف کر لیں گے اب براؤنیز کو بہت سوف بنانے کے لیے دودھ لیا ہے آدھا کپ یہ روم ٹیمپریچر کا ہے اور صرف کا لیا ہے ون ٹی سپون اس کو شامل کر کے اس کو دوبارہ سے بیٹ کریں گے اب آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں شامل کر کے اس کو اوور بیٹ نہیں کرنا صرف اس کو آپ نے مکس کرنا ہے ورنہ براؤنیز اتنی سوفٹ نہیں بنیں گی میں نے نائن باہ نائن ایچ کے پین کو پہلے سے گریز کر لیا تھا اب اس بیٹر کو اس کے اندر ڈالیں گے اور ٹونٹی فائی منٹس کے لیے بیک کر لیں گے ون ایٹی ڈگری پر اب ہم اس کی ٹاپنگ تیار کریں گے اس کے لیے ایک کپ چینی لیا ہے اس کو گرائنڈ کر لیا تھا اور ون بائی فور کپ کوکو پاوڈر ہے تھوڑا سا میکس کریں گے اور فلیم اس کا میں نے لو ہی رکھا ہوا ہے فور ٹیبر سپون مکھن شامل کریں گے اب اس کے اندر ہاف کپ دودھ ڈالیں گے اور اس کو ہلا لیں گے اور میکس کر لیں گے اب اچھا سا میکس کرنے کے لیے یا میں نے ویسک کا استعمال کی ہے اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ ہر چیز اچھی طرح سے ایونلی میکس ہو جائے ون ٹی سپون ونینہ ایسنس شامل کریں گے آپ یہ دیکھیں یہ ٹاپنگ کافی گاڑی ہو گئی ہے اور اس کو اب چولہ بند کر دیں گے کیونکہ ٹھنڈا ہونے کے بعد تھوڑا سا اور اس نے گاڑا ہونے اور براؤنی بھی بلکل اچھی طرح سے پفیکٹلی بیک ہو گئی ہے کیک ٹیسٹر سے میں نے اس کو چیک کر لیا جیسے یہ براؤنی تھوڑی سی ٹھنڈی ہوگی تو نائفی مدد سے اس کے کنارے الگ کر لیں گے کیک سٹینڈ پر رکھنے سے اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ جلدی سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور کنارے جلدی چھوڑ دیتا ہے اب یہ دیکھیں براؤنی کتنی پفیکٹ بیک ہوئی ہے ارام سے اس کا پیپر جو نہ وہ لگ کر لیں گے جیسے براؤنی تھوڑی سی ابھی گرم ہو تو اس کے اوپر ہی ہم نے یہ گناچ ڈال دینی ہے ٹاپنگ ڈالیں گے اور اس کو ایون لی سارے سپریڈ کر دیں گے اس کے بعد اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ریفریجیلٹر میں رکھیں گے تاکہ یہ ٹاپنگ اچھی سی اس کے اوپر سیٹ ہو جائے اب اس کے چکور پیسیز کٹیں گے یہ تقریباً بارہ پیسیز کٹیں گے اس کے اس کے بعد میں نے اس کی گارنشنگ کے لیے کلر بری کرنے کے لیے وائٹ چوکلٹ چپوپر ڈالی ہے امیدہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے اس کو بنائیے اور آگے بھی اس کو شیئر کیجئے اوکے اللہ حافظ